موسیقی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلطہ کیا کرتے تھے وہاں سے ملتی نہیں اللہ عنہ عزت کے قسم جب انہوں نے لگایا ہے میرے انگری پہ مدینہ شریف سے میں فرقا آگیا لیکن خوشبو ختم نہیں ہوئی خوشبو ختم نہیں ہوئی کئی اعتباس صاحبوں سے مہنز ہویا لیکن بتاؤ جہاں سرکار کی پیشانی لگ جائے جب اس کی ویٹھی میں اتنی خوشبو ہوئی ہے تو سرکار کی جسم میں کتنی خوشبو ہوئی کتنی خوشبو ہوگی ابھی تو مدینہ کی گریوں سے گزردے تھے تو صحابہ اقرام ان کی خوشبو سے فرقا آگیا کرتے تھے سرکار کدھر گئے تھے یہ ماؤں تھے میرے پیارے لگے اور یہ دنیا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا کیے فتیم وطالی بہنہ دنیا خوشبو اور اس کے طلب کرنے والے بھتے ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا جنگل مومنین اور جنگل کافرین دنیا مومنوں کے لئے تیزالہ ہے اور کافروں کے لئے جنگلہ دنیا اب دنیا میں جنگل گزارتے والا انسان کیسے جنگل گزار رہا ہے یہ آن کو گزارنا ہے لیکن ایک آلی گزار رہا ہے آلی کا مقام تو آپ نے سماعت کر لیا اور وہی آلی کہ بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جس آلی کو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث بنایا ہے انبیاء کے وارث سے کسی آغر کو وارث نہیں ہے ایک وارشتر کو وارث بنایا ہے ایک جسٹر کو وارث بنایا ہے دنیا کی رہیچ کو وارث واقعili ان حلمر کو اپنا عوائنس بنایا ہے , امیسی میں صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ فقا تما داراکئی ایک بٹی سفاThenی بٹی اس نے کسی عالم پر زیارت کے اس میں رجوع meget لی اس نے کسی علم کا علم پر اطاق کیا ہے اس نے خوشہ پتیا ہے اس نے کسی عالم یا زیارت بھیا ہے اس نے میرے اچھای ہی سلام کیا، accum Kievan اللہ سبحان اللہ آج ایک عالم کا انتقال ہو گیا ہے آج اس کی تاجردی ملکل میں آپ تشکل سکے ہوئے آپ کی دعا کرو اور ضرور اس بات کہے میرے پیارے آج کھٹل بہار میں ہی اقلاب آ سکتا ہے میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ جلسے نہ کروائے جائیں نہ تھانوں کو آپ زیادہ سے زیادہ نوٹوں سے نبازیں نہیں میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ جلسے پھروک کر آیا ہے نہ دن ابھی ضرور پڑھوائیں لیکن دو چیز میں پہتا ہے دیکھیں جا رہا ہوں ایک یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے اس لیے کہ ایڈوکیشن کی تھیلی کے سلسلی پور ایوری بڑی ہر حسان کے لیے انسان کی ایڈوکیشن تعلیم بہت ضروری ہے آج یہ دیکھا جا رہا ہے لوگ آج بیلس کی تعلیم پا رہے ہیں کوئی ایڈوکیشن میں اپنے اپنے پا کے پوزیشن حاصل کر رہا ہے اتنا فائطہ ہوتے ہوئے ہیں آج ہاں پھٹن بہار پہ کوئی ایڈوکیشن جاؤنٹر نہیں ہے آج ہمارے شاہیش بھائی نے جب خوشنگری دی ہے جب یہ پشارت دی ہے کہ میرا بیٹا ایڈوکیشن کے پاس ہو گیا ہے تو اگر آپ نے صحیح کی لفن دوچہ بہت خوشی تھی میں نے کوئی مبارک دل کا اتھا دارائیشن پیش کی اسی وجہ سے تو اس بچے کے پیچھے ہم اپنی تیس دار بار بار راجے تھے آپ کو اپنیٹ اسکول میں پڑھائیں اپنی بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم دلائیں اس دیکھ جب وہ پڑھائیں جب اسی زمین پہ آئے گا تو مجھاتے کہ مریضوں کو دیکھے گا اور مریضوں کو دیکھنے کے بعد غریبوں کی مدد بھی کرے گا تو بتاؤ مہربانو یہ خلمتیں خالتا ہے کے نہیں ہے خلمتیں خالتا ہے کے نہیں ہے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہتے کہ ایک بچے کو آلہ سے آلہ تعلیم دلاؤ گے تو جب آج کا پچھا پاریدل بنے گا زمانے کا خوبصور رہے گا زمانے کا قائد بنے گا تو یقین ہے کہ قوم کے بچوں کو سناح پاراں دا جا آج آپ سے خوصو بھو رہے ہیں آج آپ دیکھیں آپ شہر کے چلے جائیں لوگ لوگ ایک تعلیمی آفتہ رب کم پا جاتے ہیں روائی کوئٹی میں کم پا جاتے ہیں آج تعلیم آفتہ ایڈوکیٹل لوگ پا جاتے ہیں اس وجہ سے تو پہرام میں دیگا یہ جارتا ہوگا ایک دل ایک اپنی نشتنائی میں آپ کرتے ہیں آپ کو ہمیں کہتے ہیں اس کو آپ مضابعات نہ کریں اپنی اسٹداری کو پڑھائیں اب دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سنوائیں سنجل عمین ملت نے چاپنے مور میں ایک انٹرویر ہوتا چھپا سوا انہوں نے نام کے نام پہ پیدا کیا تھا اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ آپ ہی اپنی کھلائیے آپ ہی اپنی کھلائیے لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ سدرا یہ مانت ہے مانت ہے مانت ہے جس راستہ سے تمام لوگ کو پڑھنا ہوتا مانت ہے ایک ایسا پل ہے جس پل سے تمام لوگ کو اقور کرنا ہوتا مانت ہے ایک ایسا عیسائی خائدہ ہے جس راستی کو تمام لوگ کو چکنا ہوگا کل میدان نشن جد علماء کے جماعت ہوگی صوفیوں کے جماعت ہوگی متقیوں کے جماعت ہوگی علماء کے بھی جماعت ہوگی شہدہ کے بھی جماعت ہوگی رب عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر بھی علماء کے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل میدان نشن میں جب کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا میں موجود ہو اور جب کل میدان نشن میں جائے مشہیزوں کے سم سے کڑا ہوگی آقای کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چوبیس ہیلتے میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے کل میدان نشن میں شہیزوں کے جماعت ہوگی شہیزوں کے سب میں خواہ ہوا حضرت عثمانی غلی رضی اللہ تعالیٰ جب حقستان جاتے ہیں اور حقستان بیت میں انہیں لگے ہیں لوگوں نے یہ مجھا کہ بہتیں کیوں ہیں آپ کا اللہ کے رسول نے جنب پلی بشارت کی ہے جنب پلی بشارت کی ہے جنب پلی بشارت کی ہے آپ بہت کو رہے ہیں رونی کرنی جا کیا ہے واقع کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا حضرت عثمانی غلی رضی اللہ تعالیٰ قرم نے کہا اس لئے میں رو رہا ہوں کہ تبرستان کیا ہے آخرت کی منزلوں میں سے ایک پہنی ہوتی ہے اگر اس نے کوئی پاس ہوگیا تو کل میدان محشن میں پاس ہو جائے گا کل میدان محشن میں پاس ہو جائے گا آسات نہیں ہے قبر میں وقت گزارنا جو قبر کی جو تعلیقی ہے یہ کیلائٹ بھی نہیں روشتان بھی نہیں یہ بل بھی نہیں دو گر زمین کے نیچے کیسے آپ گزاریے گا جہاں آپ ایسی کے سارے زندگی گزار رہے ہیں پکھوں کے سارے زندگی گزار رہے ہیں روشنی کے سارے زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہاں کیسے زندگی گزاری کا ذرا سوچ اس کے لئے آپ نے تیاری کا کیا ہے آپ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ذرا یہ تو سوچئے جب آپ کو سوچئے گا تو جس ملزدہ پر اندفان ہو جائے گا دیماغ پر اندفان پر اندفان ہو جائے گا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کیا آلیں گے جاتا ہے خالی ہاں آیا کر خالی ہاں جہاں آیا ہے اگر کوئی ہوئی سونے کے زیوہ سے بھی آرستہ ہوتا ہے سونے کے زیوہ بھی پہنے رہتا ہے اور آپ اسے بھول لیتی ہے آپ اپنی قرآن سے پرنسیم کر لیتی ہے انجاب جاتے کریں بھائی جب جانے والا اندفان جاتا ہے آپ تو ہموں اندوں میں ڈوبے ہوئے ہوئے ہیں آپ کردوں کردوں میں ڈوبے ہوئے 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 ہیں لیکن اندفان ہنسکرہ سے جاتا ہے اس لئے کہ دنیا میں تمہیں مولانا مولانا مجھے مدینہ دیکھا دے مولانا مجھے مخکہ اقابے ہیں مولانا مجھے سبا مروا کے زیادہ کر دے مولانا میں حجرِ عصر کو چھونا چاہتا ہوں لیکن 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 یہ مولانا ہوتا ہے جانے جانا چلا جانا ہے دنیا کے طرح فر سجا دیا جاتا ہے آنکھوں میں سلمہ لگا دیا جاتا ہے